اسلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں نینہ's vlog اور آج کا ہمارا جو اپیسوڈ ہے یہ تھوڑا سیریس ضرور ہے مگر اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور آج کل جس طرح کی ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس طرح کی نیوز آ رہی ہے اس کے حساب سے تو اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے کل بھی ایک نیوز آئی ہے کہ اسلامباد میں ایک چار سال کا جو بچہ ہے وہ پہلے مسنگ تھا اس کے بعد جو ہے اس کی جو باڈی ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ایک کمرے میں ایک علماری سے اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ برامد ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا اس کے اپنے کزن کی وجہ سے ہے جو کہ ابھی پولیس نے جس کو اریسٹ کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ایک نیوز ایسی نہیں ہے ہمیں روز اس طرح کی نیوز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں ہمیں روز اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں ہم سن رہے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بھی حص ہو گئے کیونکہ یا ہم سب بھی ان حیوانوں میں سے شامل ہو گئے ہیں جن کے اوپر آپ اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہوتا کوئی اس چیز کے بارے میں کچھ کر نہیں رہا جو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور مطلب اکاؤنٹیبل نہیں ہے یہاں پہ کوئی نا ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کر رہا اور ہم وہاں اس سے صاف بھاگ جائیں گے نکل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جیسے ہم پہلے کوئی مووی دیکھتے تھے تو اس میں ہوتا تھا جی ایک شہر ہے ماں پہ بچے ہیں اور چڑیل ہے وہ آتی ہے ایک بچے کو روز اٹھا کے لے جاتی ہے کوئی کچھ نہیں کر پاتا اور روز کسی نہ کسی کا بچہ جو ہے وہ چڑیل آتی ہے لے جاتی ہے کوئی جائنٹ ہے وہ آتا ہے لے جاتا ہے اب یہاں پہ اگر سیچویشن دیکھی جائے تو ایک آرٹیکل جو میں ڈان نیوز کا پڑھ رہی تھی سپٹیمبر 2019 میں وہ ایشو ہوا تھا اور اس کے اندر ہے کہ پاکستان میں ڈیلی سات بچے وہ چائل ابھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور جینوری سے جون تک جو رپورٹ ہے یہ اس کے حساب سے تقریباً ہزار بچے ان چھ سات مہینوں میں جو ہے وہ چائل ابھی اس کے شکار ہوئے جس میں سے کچھ کیڈناپ بھی ہوئے کچھ مرڈر بھی ہوئے اس طرح کے بہت کیسز ہیں اور یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے جو ریجسٹر بھی نہیں ہو پاتے تو چیز یہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے کیا لوگ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا لوگ صرف اپنی حسد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی کو کسی سے حسد ہوگی اس نے اس کے بچے کے ساتھ غلط کر دیا اس نے اس کے بچے کو مار دیا اس کے بچے کو کٹناپ کر لیا یا اس کو پیسہ چاہیے تو اس نے ایسا کر لیا یا لوگوں کا جو حیوان ہے وہ اس کی تسکین نہیں کر پا رہے مطلب میری سمجھتی یہ چیز بالاتر ہے تو ہم اس سب سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بینگ اپیرنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تھوڑی سی صرف کوشش کر سکتے ہیں اور جو تھوڑی بہت چیزیں میرے اپنے دماغ میں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں ہم کر یہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ اس ایج کو پہنچے جب وہ چیزیں سمجھ پائے تھوڑی بہت بھی تو ہم اس کو یہ چیزیں ضرور یاد کرا دیں پہلا تو کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے اس کا گھر میں کسی بھی ایک بندے کا اس کو اگر فون نمبر یاد ہو اس کے امی کا یا ابو کا کسی کا بھی اور اس کے پیرنٹس کون ہے اس کے پیرنٹس کا نام کیا ہے یہ چیزیں بچے کو یاد ہونی چاہیے تھا کہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ ایسی کوئی سیٹریشن اگر ہو جس میں بچے کے پاس کوئی راستہ ہو واپس جانے کا تو اس کو پتہ ہو کہ ان سب میں سے کوئی ایک چیز تو اس کو یاد رہ جائے گی اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کارڈ جیسے آپ کا بچہ اگر سکول جا رہا ہے یا کچھ کر رہے سکول نہیں بھی جا رہا تو آپ کے بچے کے جیسے پاکٹ ہوتی ہے چھوٹی سی سی سیفٹی پن کے ساتھ آپ کے کارڈ اٹیچ کر دیں تو اس پہ گھر میں کسی ایک بندے کا نام اور فون نمبر نیچے لکھا وہ in case of emergency اور بچے کو پتہ ہو کہ اگر اس کو نہیں بھی کچھ سمجھ آ رہا تو یہ چیز اس نے دکھا دینا ہے کہ بھائی مجھے ادھر پہنچانا ہے دوسری چیز you should keep an eye کہ آپ کا بچہ کہاں ہے کس کے ساتھ ہے اور مطلب اس وقت وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ ضرور نہیں کہ آپ کا بچہ صرف گھر کے باہر جو ہے وہ سیف نہیں ہے آپ کا بچہ گھر کے اندر بھی سیف نہیں ہے یہ آج کل صرف باہر کے لوگ نہیں ہوتے جنر پہ آپ جو ہے وہ trust issues کریں یہ گھر کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بھلے وہ آپ کے cousins ہیں آپ کے relatives ہیں یا کوئی بھی ہے بچہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے اس لیے کیونکہ آپ کسی پہ آج کل کے زمانے میں بلکل بھی trust نہیں کر سکتے پہلی چیز تو یہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کو آپ سے کس پوائنٹ پہ کب کوئی حسد ہے کوئی مطلب ہے یا کچھ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے بچے کو نقصان دے کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ازمائش اس کی اولاد سے اور اس کے مال سے ہی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اگر تو آپ کے مال کے تھروں اور آپ کی اولاد کے تھروں آپ اگر نقصان میں ہوں گے تو اگلا خوش ہو رہا ہوگا آپ کے اگر اولاد کے تھروں یا آپ کو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہوگا تو اگلا خوش ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کی حسد کی بھوک مٹ رہی ہوتی اس سے اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے اور سب کچھ یہ اور اگر آپ کا بچہ کوئی ایسے سائن دکھا رہا ہے کہ وہ انکمفٹیبل ہے تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا بلکل بھی اگنور نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا بچہ کسی کے ساتھ انکمفٹیبل ہے بھلے وہ آپ کے کتنے ہی قریبی ریلیٹیو ہیں آپ نے اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے بھلے ان کو برا لگتا ہے لگے لیکن یہ آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے اور فیوچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا بچہ ہی سیف رہے گا اور اگر آپ کا بچہ آپ کو کوئی ایسے سائن بتا رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں وہ اس کا وہم ہے بچہ جو ہے بول رہا ہے کہ نہیں وہ انکل اچھے نہیں وہ انٹی اچھی نہیں تو اس کا وہم نہیں ہے آپ بھلے بچہ سج بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ اس بات کو اگنور نہ کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا بچہ وہاں سے ہٹا لیں بھلے وہ اس کا ٹیچر ہے کوئی قریبی رشتدار ہے یا کوئی بھی ہے آپ کے بچے کی سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے بھلے کوئی بھی ہو تو آپ ان چیزوں کو بالکل اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنے بچوں کا اپنا بہت خیال رکھیں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ساری نیوز آ رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں ان فیوچر دیکھنے کو نہ ملے اللہ آپ سب کے بچوں کی حفاظت کرے آپ کی حفاظت کرے اپنا بہت خیال رکھیں اور we hope to see you guys in the next vlog with a new topic اللہ حافظ